پرانی کہامات کاوت ہے کہ ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ گتھے ہوئے ہیں مٹھی اس کے ہاتھوں میں لے پی ہوئی ہے اس کی پتنی آکے پوچھتی ہے تم یہ کیا بنا رہے ہو تو کمہار بڑے پیار سے سار اٹھاتا ہے اور بیوی کو جواب دیتا ہے چلم بنا رہا ہے آج کل بڑے فیشن میں ہے خوب بکے گی پتنی نے بلا رہے پاگل چلم بنا رہے ہو سرائی کیوں نہیں بناتے گھر میں ہی آنے والی ہیں سراہی بھی خوب بکے گی کمہار نے بولا بات تو ٹھیک ہے کمہار نے مٹی چھوڑ دی دوبارہ گوتھنا شروع کیا اور اب مٹی کو آکار دینا شروع کیا کس چس کا؟ سراہی کا اب جب مٹی کو سراہی کا آکار دینا شروع کیا تو کہتے ہیں مٹی میں سے آواز آئی یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو کچھ اور روپ دے رہا تھا کچھ اور روپ دے رہا ہے کمہار کا جواب سنیے ساتھ لے کے جائیے گا آج کمہار کہتا ہے میرا ویچار بدل گیا مٹی کا جواب سنیے مٹی بولتی ہے تیرا تو ویچار بدلا میری تو زندگی ہی بدل گئی تیرا ویچار بدلا میری زندگی بدل گئی اگر چلم بنتی تو آگ بڑی جاتی خود بھی جلتی دنیا کو بھی جلاتی اب سراہی بنی ہوں تو جل بھرا جائے گا خود بھی شیطل رہوں گی دنیا کو بھی ٹھنڈا رکھوں گی ویچار بدل گیا سر کیا بدل گیا ایک ویچار آپ کی زندگی میں بھوچا ہلا سکتا ہے